تو مدر پردرش میں انٹی مافیا ابھیان کے تحت لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے اور اس سب کے بیچ دھار پولس نے جلے کی بیوادی سینٹر ایسا زمین ماملے میں مخیہ اروپے سدھر داس بیویک تیواری اور سدھر جہن سہیت کو لٹھائیس لوگ کھلا پرکرن درشکر بارہ اروپیوں کو گرفتار کر لیا نیالے میں لمبے سمیں سے سوا دو سو کروڑ کی زمین کا ماملہ چل رہا تھا آروپے نے بڑی ہی چالاکی سے کوٹ کو بھی گمراہ کیا تھا زمین آپ کو بتاتے لیے سو سال پہلے لیس پر لی گئی تھی لیکن فرضی دستاویزوں سے آدھار پر سنچالکوں نے زمین کو ان لوگوں کو بیچ دیا رویوار کو دھار پولس نے سنٹر ایسا زمین ماملے میں ویبین دھاراؤں کے تحت کیس پنجکرت کر لیا ہے جس میں سدھر داس بیویک تیواری سدھر جہن کو مخیہ اروپی بنایا گیا جبکہ اس ماملے میں کل 28 لوگوں کو اروپی بنایا گیا ہے دھار ایس پی آد پرتاب سنگھ نے جانکاری دیتی ہو بتایا ہے کہ سوا دو سو کروڑ کی بیش قیمتی زمین کے ماملے میں رویوار سوہ پرکرن پنجیبت کر 12 لوگوں کو گرفتار کیا گیا پولس نے اروپیوں کو ان کے گھر جوا کر گرفتار کیا تو وہیں دوسری طرف جبلپور بھوپال راستو راج مارک کنارے سے دیکھ ہوتل میں خلے آم شراب پروسی جا رہی ہے شام ہوتے ہی شہر کے لوگ اس ہوتل میں پہنچ کر جام چھلکانے لگتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس بڑے ہوتل میں کئی مہینوں سے عوید شراب پروسی جا رہی تھی اور پولس کو اس کی بھنک تک نہیں لگی نہ ہی آپ کا ریوی بھاگ کو رو جانا شام ہوتے ہی اس ہوتل میں شراب پروسنے کا پتہ چل پایا شام ہوتے ہی آپ کو بتاتے چلے ہوتل میں گراہکوں کی بھیڑ بڑھنے لگتی ہے اور رات تک یہ ہوتل پوری طریقے سے گراہکوں سے بھر جاتا ہے جہاں دیر رات تک لوگ جام چھلکاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر ٹیبل پر شراب رکھی رہتی ہے اور اسٹاف کھانا پروستا ہے شہر کے بڑے بڑے لوگ اس ہوتل میں آ کر شراب پینے کے ساتھ ساتھ جائے کے کبھی لفت اٹھاتے ہیں اس بڑے ہوتل میں کئی مہینوں سے عوید شراب پلائی جا رہی ہے اور اس کی جانکاری نہ ہی آپ کا ریوی بھاگ کو اور نہ ہی پولس کو جبکہ مکراج مارک پر یہاں ہوتل سنچالیت ہو رہا ہے ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ہوتل کو سنگرکشن ملا ہوا ہے جس کے چلتے عوید روپ سے شراب پلانے کا کام زورو پر موسیقی